عداب ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے اور مزاجدار لٹ گئی اس کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے حوالہ کیسے دینا ہے اور اس کا مختصر طور پر ہم خلاصہ کیا لکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج ہم سیکھیں گے آپ توجہ فرمائیں سٹوڈینٹس آپ کو سوال ایسے پوچھا جائے گا اور مزاجدار لٹ گئی کا خلاصہ تحریر کریں تو آپ نے سوال نمبر لکھ کر نیچے جواب لکھنا ہے اچھے انداز سے اور پھر آگے لکھنا ہے اور مزاجدار لٹ گئی کا خلاصہ اتنی بات لکھ کر یہ اس لئے ضروری ہے کہ آپ کون سی چیز لکھنے جا رہے ہیں تو ایگزامینر کو یہ کلیر ہو جاتا ہے یہاں سے تو پھر وہ اسی حساب سے مارکنگ کرتا ہے پھر آپ اس کے نیچے حوالہ لکھیں گے تو حوالے میں یہ چیز بتانی ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ اختباس ہے جس کا خلاصہ لکھنے کے لئے ہمیں کہا گیا ہے یہ کہاں سے لی گئی ہے کس کی ہے بچو اکثر میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ بچے لکھتے ہیں کہ یہ خلاصہ ہماری نسابی کتاب میں شامل ڈیبری نظیر احمد کی کہانی سے لیا گیا ہے بچو آپ کو خود وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خلاصہ تحریر کریں خلاصہ آپ نے لکھنا ہے تو اس لئے یہ بات نہیں لکھنی کہ یہ خلاصہ تو اس کو لکھنے کے یہ جو انداز میں نے بتایا ہے تو آپ نے اس انداز سے لکھنا ہے اب توجہ فرمائیے حوالہ یہ کہانی اور مزاجدار لٹ گئی یعنی کون سی کہانی اور مزاجدار لٹ گئی مولوی نظیر احمد کے ناول میرات الاروز سے لی گئی ہے ہم نے کیوں کہا یہ کہانی کیونکہ اوپر ہم لکھ رہے ہیں اور مزاجدار لٹ گئی کا خلاصہ اس کے حوالے سے ہم لکھ رہے ہیں کہ یہ کہانی یعنی جس کا نام اور مزاجدار لٹ گئی ہے مولوی نظیر احمد کے ناول میرات الاروز سے لی گئی ہے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ کون سا ٹکڑا کہاں سے لیا گیا ہے پھر آگے لکھنا ہے میرات الاروز میں نظیر احمد اب اس ناول کے حوالے سے تھوڑی سی جانکاری دینی ہے جس سے یہ کہانی لی گئی ہے میرات الاروز میں نظیر احمد نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم اور اپنے مذہب پر پختہ یقین ہر شخص کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان مسائل کو اجاگر کیا جائے اور لوگوں کے اندر ذہنی بیداری سماجی بیداری لائی جائے اصلاح کی جائے تاکہ لوگ کامیاب ہوں اور لوٹیرے لوگوں سے اور استحصال کا شکار نہ ہوں ان لوگوں سے بچ سکیں تو پھر آگے آپ نے لکھنا ہے میرات الاروز ناول سے ماخوز اقتباس اور مذہب دار لوٹ گئی میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک تھگ عورت ایک غائر تعلیمی آفتہ مذہب دار کو لوٹ لیتی ہے یعنی یہاں پر پورا اس کا ہم نے اور ویو اس میں سے نچوڑ بتانا ہے کہ مقصد کیا تھا میرات الاروز کا مقصد یہ تھا کہ اس میں اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ تعلیم جو ہے دینی اور دنیاوی تعلیم اور مذہب پر پختہ یقین ہونا یہ ہر عورت اور مرد کے لیے ضروری ہے اور پھر بتایا ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہماری کہانی کا ہے جو میرات الاروز سے لیا گیا ہے تو اس میں نظیر احمد نے یعنی اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ ایک تھگ عورت کی اس طرح سے غائر تعلیمی آفتہ عورت یعنی بے وکوف عورت مذائیدار کو لوٹنے میں کامیاب ہوتی ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ تعلیم ہی ہے اور مذہب پر پختہ یقین ہے بچو آپ نے اس کو اسی انداز سے لکھنا ہے یعنی ڈائریکٹ ہمیں وہ کہانی لکھنے شروع نہیں کرنی ہے بلکہ پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے حوالے سے بتائیں کہانی کہاں سے لی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اب دیکھئے خلاصہ لکھنا کیسے شروع کرنا ہے تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس کہانی کا خلاصہ درجزیل ہے اس کہانی میں یعنی اور مزایدہ لٹو گئی میں نظیر احمد نے کسی شہر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ شہر میں ایک لٹیری عورت آئی ہوئی تھی آپ نے اس انداز سے لکھنا شروع کرنا ہے کہ سامنے والے کو پتا چلے کہ آپ سمجھا رہے ہیں اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہے جو باتیں آپ کے ذہن میں ہیں اور جو خاص خاص ضروری چیزیں ہیں ان کو بیان کرنا ہے پوری ہر ایک لفظ بیان نہیں کرنا ہے تو کیا کہا کہ نظیر احمد نے یہ بتایا کہ ایک شہر میں ایک لٹیری عورت آئی ہوئی تھی اور محمد آقل نے بھی سنا تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ محمد آقل اس کہانی کا ایک اہم کردار ہے اس نے بھی جب سنا تو اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا یا بتایا کہ اجنبی عورت کو گھر پر نہ آنے دے تو پھر اس مکار عورت یعنی حجن نے لوگوں کو بہکانے کے لیے اپنے پاس کئی طرح کے تبرکات اور سینکڑوں قسم کی چیزیں رکھی تھی یعنی وہ جو مکار عورت تھی اس نے طرح طرح کا سامان رکھا ہوا تھا اپنے پاس لوگوں کو بہکانے کے لیے جیسے تو یہاں آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ جیسے مدینہ منورہ کی خجوریں تھی تسبیح تھی اور تبرکات تھے جو وہ بہکانے کے لیے رکھے تھے یعنی ان تبرکات کی وجہ سے لوگ اس پر یقین کر لیتے تھے اور اس پر اعتماد کر کے بروسہ کر کے سب کچھ اپنا لوٹا دیتے تھے تو یہ ساری تفصیل سے اب آپ نے آگے جو کہانی ہے اس میں سے خاص خاص باتیں بیان کرنی ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ایک بار پھر سے کہ لکھنے کا انداز کون سا ہونا چاہیے باقی کہانی آپ نے اچھے سے لکھنی ہے اپنے انداز میں Thank you so much Stay connected